سواگت ہے آپ کا بی نیوز نیشن میں میں ہوں عابد حسین شیک ڈاکٹر یس ڈی انامدار کلینک میں فری ہیل چیک اپ کیامپ کا آئیوجن آج بیجاپور کے سخاپ روزہ میں موجود ڈاکٹر یس ڈی انامدار کلینک میں فری ہیل چیک اپ کیامپ رکھا گیا جس میں سو سے زیادہ لوگوں نے اپنے ہیل چیک اپ کروا کر اپنا علاج کروایا مرہوم ڈاکٹر یس ڈی انامدار کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ڈاکٹر ریحان انامدار ذمہ داری نباتے ہوئے اپنے والد مرہوم کے پچاس سالہ سیوہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹری کا کام انجام دے رہے ہیں مرہوم ڈبلی بھائین مرہوم ڈی انتونکہ ڈی انتونکہ ڈی انتونکہ ڈی انتونکہ ڈی انتونکہ موسیقی 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 اور دوسرا بڑا مقصد یہ کیمپ رکھنائر کا یہ ہے میرے مرہوم والد صاحب کے سرویسز جو یہاں پہ انہوں نے پچاس سال کے لیے دیئے ہیں وہ کنٹینیو ہو رہی ہیں بولکے لوگوں کو بتانا ہے اور ان کا نام آگے بڑھنا ہے اس کے لیے یہ کیمپ منعقد کیا گیا ہے اب تک کتنے پیشنٹ سے ہاں پہ دکھا گیا ہے لگ بگ سو سے زیادہ پیشنٹس ہوئے ہیں صبح دس سے لے کے اب تک انشاءاللہ اور بھی پیشنٹس باہر بیٹنگ ہیں ٹیبلیٹس انجیکشن جو بھی اس کے لیے فری آف کسٹ کرے جو بھی ضروری میڈیسنز ہیں وہ ہفتے بھر کے لیے فری آف کسٹ دیے جا رہے ہیں ہفتے کے بعد ان کا فر سے ریویو ہوگا اس کے بعد آگے کا ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ ہوگا مطلب کیا بولتے اس کو کتنے سٹاف کتنا ورک کر رہا اس کے پیچھے مطلب اور یہ آج ایک ہی دینے چلے گا ہے اب یہ آگے بھی چلے گا آگے انشاءاللہ اللہ چاہا تو پھر سے چلے گا مہنے میں یا دو مہنے میں ایک بار چلتا رہے گا ویسے بھی یہ جو دوا خانہ ہے میرے والد صاحب کا یہاں پہ اکثر علاج فری ہوا کرتا تھا بہت سارے غریب لوگوں کا یہ پورا بجاپور شہر جانتا ہے اور انشاءاللہ وہ چیز کنٹینیو کی جائے گی میرے ہاتھ سے بھی جو بھی غریب لوگ ہیں جو بھی مستحق لوگ ہیں ان کا فری علاج بھی ہوگا فری کنسٹیشن بھی ہوگا انشاءاللہ یہ سرویسز کنٹینیو ہوں گے جو ہے میں نے دو مہنے میں ایک بار منافقت کیا جا رہی ہے نام بولو میرا نام ڈاکٹر سید ریحان ایماری نامدار زمانہ ہم کو ڈھونڈے گا نہ جانے ہم کہاں ہوں گے یہ جو فری کیمپ میڈیکل چکپ ڈائیبیٹیس اور بی پی کا جو انکرات کیا گیا ہے بیادگار ہے ڈاکٹر سید عبدالرو فینامدار ڈاکٹر سید رو فینامدار اس طرح کے کیمپ ہر ماہاں ہو سکیں گے اللہ کے فضل سے تو منقب کیے جائیں گے اور اس طرح سے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ مرہوم کے لیے عیسال سواب کا ایک سلسلہ جاری ہو جس طرح انہوں نے قوم کی خدمت کی جس طرح انہوں نے اپنے چھپے ہاتھوں سے کسی کو پتا نہ چلتے ہوئے جس طرح غربہ کو مساکین کو جس طرح نقدی سے اپنے سرویسز سے جو مدد کی ہے اس کا یہی بہترین صلح مطا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حضور میں ان کے لیے ایک سواب جاریہ کا انتظام کیا جائے اس سلسلے میں پہلی کڑی ہے امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا اور ان کے پیچھے بچے ہوئے لوگوں کو جس طرح اللہ نے سبرز عطا کیا ہے اور قوت دے گا کہ تاکہ ہم ان کے لیے ان کی سواب اور عیسال کے لیے اور بہتر سے بہتر کام کرتے رہیں گے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن بی نیوز نیشن کے لیٹس نیوزوں کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں بی نیوز نیشن کے چینل کے سبسکرائب آئیکن کو دبائیں اور پھر بیل آئیکن کو دبانے پر آپ لیٹس نیوزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر بیل آئیکن کو دیکھنے کے لیٹس نیوزوں کو دیکھنے کے لیے